میاں عامر محمود 2001 میں سٹی ڈسٹرگ گورنمنٹ لاہور کے ناظم کلیکٹ ہوئے ملک میں تعلیم کی شرعہ میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کی کوششیں قابل قدر ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے آپ نے لاہور میں اپنے طور پر کئی میاری تعلیمی دارے قائم کیے ایوان صدر اسلام آباد میں یوم پاکستان پر ہونے والی تقریب میں زندگی کے مختلف شباجات میں نمائن کر کردگی کا مظہرہ کرنے والی شخصیات کو ایوارڈز دیئے گئے صدر عاصف علی زرداری نے تعلیمی شعبے میں خدمات پر پنجاب گروپ آف کالوجز کے چیرمن میاں عامر محمود کو ان کی تعلیمی اور سماجی شعبے میں خدمات کے اطراف میں حلال امتیاز سے نوازا میاں عامر محمود 25 جولائی 1960 کو موڈل ٹاؤن لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم بی اے کیا میاں عامر محمود نے 1985 میں نجی شعبے میں پنجاب گروپ آف کالوجز کے نام سے تعلیمی نیٹورک کا آغاز کیا جس کی پنجاب بھر میں برانچز قائم ہیں 1991 میں پنجاب کالوج آف بیزنس ایڈمنسٹریشن اور 1993 میں پنجاب انسٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز کا قیام عمل میں آیا ان اداروں میں پروفیشنل مینجرز اور کمپیوٹر ماہرین فارغل تحصیل ہو کر ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب گروپ آف کالوجز نے پنجاب کے شہروں میں پنجاب کالوج آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے تعلیمی اداروں کا ایک اور نیٹورک شروع کیا جبکہ لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے نام سے تعلیمی ادارہ وجود میں آیا میاں عامر محمود کراجی میں محمد علی جناح یونیورسٹی کے بھی چانسلر ہیں میاں عامر محمود نے ملک مختلف شہروں میں علائیڈ سکولز کے نام سے نیٹورک بھی قائم کیا میاں عامر محمود لاہور کے پہلے زلہ ناظم بنے ان کے دور میں لاہور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے میاں عامر محمود دنیا نیوز کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور پچھلے تین سال سے یہ چینل ترقی کی منازل تہتر رہا ہے